خیر والی باتیں ہو لیکن جب جب ہم آپ کو بلاتے ہیں تو کچھ ایسا وقوع ہوا ہوتا ہے جو ہم آپ کے گوشت گزار کر آتے ہیں تاکہ عوام کے نظر میں ہم ان چیزوں کو لے کے آئیں کہ ملک میں کیا ہونے جا رہے ہیں ووٹ ہم سمجھتے ہیں ووٹ ہی جمہوریت ہے حقرہ دہی کا استعمال صحیح کرنا پارلیمان کا ستون سمجھا جاتا ہے جو یہ ووٹ صحیح استعمال ہو تو صحیح لوگ ایوان میں چلے جاتے ہیں اور وہ عوام کے حقیقی نمائندے بنتے ہیں ان کو کوئی منڈیٹ چور نہیں کہتا اور ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ہر پیسلے کو لوگ قبول کرتے ہیں اسی کے لیے جب بائی الیکشن ہوتا ہے وہ ایک احتساب کا دن ہوتا ہے لوگ خوشی کے ساتھ جا کے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں کل آپ نے دیکھا بائی الیکشن کا دن تھا لیکن that was a day of shame that was a black day for democracy اس طرح blatant اور open violation of law میں نے اپنے زندگی میں نہ کبھی دیکھا اور نہ میں نے کبھی سنا اتنے powerful لوگ جو اتنے blatantly کرتے رہے کہ ہم نے آپ کے notice میں گزار کروایا کل ہمیں جانے کا اتفاق ہوا کل گجرات میں اور گجرات کی کئی stationوں میں چلے گئے ہم آپ کو ان کو آنکھ کو دھو کا حال بتا رہے ایک فولنگ station پہ ہم جا رہے ہیں جہاں دروازے بند تھے ان کو جب پتہ چلا چیرمین پی ٹی آئی آیا ہے تو اندر سے آواز آئی ہے کہ گیٹ کولو میں اندر جاتا ہوں پریزائیڈنگ افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو سات سو پچاس ووٹ ہے لیکن فول کروائے گئے ہیں نو سو سے زیادہ دوسرے پولنگ station پہ میں جاتا ہوں تو کوئی اور نہیں پولیس کی موجودگی میں election stop ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ایک سو بیس ووٹ پول ہوا ہے لیکن یہ تین بیلٹ باکسز بڑے پڑے ہیں اور یہ تین بیلٹ باکسز بڑے پڑے ہوئے ہیں یہ صبح کے وقت کرائے گئے ہیں یہ ہمیں کسی اور نے نہیں election stop نے بتایا ہے یہ اس بات کی نشانی ہے جب ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ election process میں نہ صرف یہ کہ political parties کا level playing field ہونا چاہیے participation ہونا چاہیے candidate کا زادانہ ہونا چاہیے کہ وہ campaign کرے بڑ لوگوں کے پاس بھی right ہو کہ وہ آزادانہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے ایک فولنگ station پہ جب صبح جایا گیا تو وہاں candidate کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو already ڈل چکے ہیں اور وہ یہ record پہ کہہ رہا ہے کہ vote already ڈل چکے ہیں جبکہ ابھی vote کا time شروع ہی نہیں ہوا تھا ان سب چیزوں کو کل ہم نے through media election commission کے سامنے ان کے notice میں لے کے آئے election commission نے کچھ بھی نہیں کیا ہم election commission سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے commissioner rawal پنڈی نے ایک confession کر کے statement دے دی تھی لیکن وہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا لیکن اس کے باوجود election commission نے اپنے inquiry immediately شروع کروائی تھی جو کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی اس لئے ہم سب سے پہلے election commission سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کل کے جن لوگوں کے جہاں سے پنجاب میں یہ rigging ہوئی ہے blatant open rigging ہوئی ہے ان لوگوں کا notification ہر صورت رکا جائے اس کی پہلی inquiry کرے ان لوگوں کی inquiry جو ہم آپ کے notice میں لے کے آئیں آپ اپنی inquiry دے کے کیا rigging ہوئی ہے یا نہیں ہوئی rigging ہر صورت ہوئی ہے اور اگر rigging ہوئی ہے تو کسی کا riot نہیں بنتا کہ اس کو notify کیا جائے as a return candidate from that constituency ہم election commission سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ inquiry کا بھی بتا دے کہ انہوں نے کون سے اقدامات کی ہیں کہ ایسے وقوعے آئندہ نہیں ہوں گے election commission سے اور سپریم کورٹ سے ہم نے استدا کی تھی جنرل election میں کہ بھرائے میربانی returning of saran اور distinct returning of saran executive سے نہ لیے جائیں یہ ہمیشہ جوڈیسری سے لے ہم ذاتی کا اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے نہ ہمیں یہ معلوم تاکہ ہم جیتیں گے کل جب میں گیا ہوں سکٹی جنرل صاحب گئے ہیں تو ہم نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا کیونکہ وہ پولنگ دیتا کہ ہمارے لیے ووٹ کرے ہم نے کہا زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں جس کے لیے چاہے ووٹ کرنا چاہے آپ ووٹ کریں election commission عوام کو اس مرتبہ یہ باور کرائیں کہ باہ election میں آپ نے جوڈیشری سے returning of saran اور district returning of saran کیوں نہیں لیے چوبیس گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا جو کہ ہم آپ کے نوٹس میں لے کے آ چکے ہیں کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے آپ نے آپ بھی تک کچھ اقدام نہیں کیا آپ کی credibility پہ آپ کی impartiality پہ آپ کی اپنی constitutional duty نبانے پہ بہت بڑا question mark آ چکا ہے برائے مہربانی اس کو ہر صورت clear کریں اور یہ انکواری عوام کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں اس کی beneficiary government ہے پنجاب کی حکومت اس کی beneficiary رہی ہے اس گنامنے جرم میں برابر کے شریک ہے ساری police of saran وہاں جو موجود تھے ہر pulling station پہ کل ایک pulling station ہم گئے ہیں جہاں سے ہمارے دو pulling agent کو باہر نکال دیا گیا تھا اور ایک نہیں تین اس چو صاحبان آئے تھے اور ان کے گاڑیوں نے راستہ روکا تھا یہ بھی election commission کے نوٹس میں ہم لے کے آ چکے ہیں پولیس پنجاب کی پولیس government کے انڈر ہے IGP کے انڈر ہے election کے process میں کوئی بھی رکھنا ڈالے وہ اس گناونے جرم میں شریک ہے ہم انتظار کریں گے کہ election commission اس گناونے جرم سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے ہم اپنا لائے حمل اعلان کریں گے وہ آج ہی ہم انشاءاللہ تعلان کریں گے عمر ایوب صاحب آج آپ کے سامنے اس کے اعلانات کریں گے اور آپ کو زیادہ کوئی تفصیل بھی بتائیں گے پلیس